نمسکر بچوں سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں جس میں ہم بس کی اتھرہ پاٹ کے پرشن اتھروں کی بات کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو پہلا پرشنہ ہے کہ میں نے اس کمپنی کے حصے دار کے طرف پہلی بار شردہ بھاو سے دیکھا لیکھک جی کے من میں حصے دار صاحب کے لئے شردہ کیوں جاگ گئی تو بچوں اکتر یہ ہے کہ لیکھک جی کے من میں کمپنی کے حصے دار صاحب کے لئے اس لئے شردہ جاگی کیوں کی پہلا بندو کمپنی کے حصے دار صاحب جو تھے نہ تو اپنی اور یاتریوں کی جان کی پروہ کر رہے تھے ٹھیک ہے انہیں اپنی تثہ یاتریوں کی جان کی پروہ نہیں تھی چاہے تھوڑے سے پیسو کے لئے وہ گھسے ٹائر لگا کر بس چلوا رہے تھے اور جان جوکھی میں ڈال کر یہاں کان کر رہے تھے دوسرا بندو ٹھیک ہے تیسرا بندو اپنی کچھ سرگ ارثہ تیاہ کی بھاونا کا پریچے دے رہے تھے وہ بھی کچھ روپیوں کے لئے چوتھا بندو ان کے ساحس تتھا بلیدان کی بھاونا کو دیکھتے ہوئے حصے دار صاحب کے لئے لیکھ کے من میں شرطہ کا بھاو جاگ اٹھا کہ وہ خود بھی اس پس پہ بیٹھے تھے جو خطردہ کھالاتوں میں تھی ٹھیک ہے بچو تو بڑھتے آگے دوسرا پریشنہ ہے لوگوں کی صلاحہ لوگوں نے صلاحہ دی کہ سمجھدار آدمی اس شام والی بس میں سفر نہیں کرتے تو لوگوں نے یہ صلاحہ کیوں دی تو بچو پراثم تو آپ ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے صلاحہ کیوں دی پھر بھی لیکھک جی کو لوگوں نے یہ صلاحہ اس لیے دی کیونکہ وہ بس کی دہنیہ دشا سے بھلی بھانتی پریشت تھے انہیں پتا تھا حالات کیا ہے بس کے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ بس کہاں خراب ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا بس جین شین عوستہ میں تھی جین شین ملک کھٹا رہا ہو چکی تھی پنجر پنجر ہل گیا تھا اس کا اس کے خراب ہونے پر ٹھیک ہونے کی سمحاب نہ بھی کم تھی جیسے ہم نے پاتھ میں دیکھا یاترہ کے بیچ کہاں رکھ کر ساری رات بھی تانی پڑے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ٹھیک ہے بچو تو یہ دوسرا پرشنہ تھا اگلی ویڈیو میں پاکی تین پرشنوں کی چرچہ کریں گے دھنیوات